ضروری نہیں کہ ہم سب کو پسند آئے زندگی ایسی جیوں کے رب کو پسند آئے انسان کہتا ہے کہ پیسہ آئے تو میں کچھ کر کے دکھا آؤں اور پیسہ کہتا ہے تو کچھ کر کے دکھائے تو میں آؤں زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا پیسہ سہولتوں کو خرید سکتا ہے لیکن سکون اور خوشیوں کو نہیں انسان بھی بڑے عجیب ہے پیسہ کماتے کماتے سہل سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور پھر سہل ملنے کے لیے سارا پیسہ لٹا دیتے ہیں جب آپ وسیعت نامہ لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہے اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے زخیرہ کر لو اپنے عمر اور مال پر کبھی اعتبار نہ کرنا کیونکہ جو جیس گلتی میں آ جائے وہ لازم ختم ہونے والی ہے سمجھ نہیں آتی وفا کرے تو کس سے کریں مٹھی سے بنیئے لوگ کاغس کے ٹکروں پر پک جاتے ہیں دولت جب بولتی ہے تو سچائی بعض دفعہ خاموش ہو جاتی ہے آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو لوگ اسے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں ضمیر بیشنے والوں نے کیا خوب کام کیا جسے عروض پر دخا اسے سلام کیا افسوس کہ میں خونی رشتوں سے لے کر روحانی تعلقات تک سب کو پیسوں کا محتاج پایا روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا ور پیسہ کے لئے انسان گر چکا ہے آج کل صرف پیسوں کی اہمیت ہے خنر سرکوں پر تماشا کرتی ہے قیمت محلوں پر راج کرتی ہے ٹوٹ جاتا ہے وہ رشتہ جو بہت خاص ہوتا ہے ہزاروں یار پاتے ہیں جب پیسہ پاس ہوتا ہے ہر ایک سے سنو اور ہر ایک سے سیکھو کیونکہ کوئی سب کچھ نہیں جانتا مگر ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں اور چیر بھی دیتے ہیں صحیح آگے کیسے بڑھیں گے جب تک آپ سبسکرائب نہیں کریں گے سبسکرائب کرو آگے بھی ایسے پیاری پیارے باتیں سننے کو ضرور ملیں گے سبر کا کن دوسروں کو پلانا آسان ہے خود پیتے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک قدرہ کتنا مشکل ہوتا ہے دکھ انسان کو یا تو ریت کی طرح دہا دیتی ہے یا پھر چٹان کی طرح کھڑ دراغ اور سخت بنا دیتی ہے سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے سبر وقت مانگتا ہے اور وقت سبر مانگتا ہے ہم تکریف کے جس مقام پر بھی ہوں ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں دکھ شکر کی لاتھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستے سہولت سے کٹ سکے جس مقام پر آ کر برداش ختم ہو جاتی ہے اسی مقام سے سبر شروع ہو جاتا ہے زندگی کی کتاب سے سبر اور آخ ہمارے مطابق نہیں ہوتے اگر کوئی ایسا وقت سام میں آ جائے جس میں راحت نہ ہو تو سبر کر لینی چاہیے پر آ کر برداش ختم ہو جاتی ہے اسی مقام سے سبر شروع ہو جاتا ہے زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سے پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے جہاں اپنوں کے لہجوں کی اپنایت دم ٹوٹ جائے تو پریشان اور رونے کی بجائے فاتحہ پڑھ کر بخش کی دعا کر دیا کریں بے شک اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر سیخ لیں اللہ سب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن حالات سے گزرے ہیں یقین کریں وقت بدل جائے گا کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے دولت کی نمائش صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا انسان اس دولت میں اتنا کیوں اتراتا ہے جو اگر حلال ہے تو حصہ دینا پڑے گا اور حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا تقریباً اٹھارہ ہزار مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا کتنی افسوس کی بات ہے کہ انسان کی حسین ترین جذبات بھی پیسے سے وابستہ ہے بھرے بازار سے اکثر خالی لوٹ آتا ہوں کبھی خواہش نہیں ہوتی کبھی پیسے نہیں ہوتے اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے کبھی برا مت بنو کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں ہم نے وہ روزے رکھے ہیں جو ہم پر فرض بھی نہ تھے مل گئی تو روزی نہ ملے تو روزہ جہاں خواب و خیال بھی چھی لیا جائے وہاں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم انسانوں میں جی رہے ہیں یا جانوروں میں انسان بھی کیا کمال کرتے ہیں ڈراموں میں اداکاروں کے دخ و درد کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں اور اصل میں لوگوں کے دخ درد کو ڈراما سمجھتے ہیں انسان کو حکم تھا کہ اپنے نفس کو مارے مگر انسان نے اپنے ضمیر کو ہی مار ڈالا مفلس کے بدن کو بھی ہے چادر کی ضرورت اب کل کے مزوروں پر بھی یہ اعلان کیا جائے افلاس کی بستی میں ذرا جا کر دو دیکھو وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا چھین کر کھانے والے کا کبھی پیٹ نہیں پھرتا اور مگر باٹ کر کھانے والے کبھی پھوکے نہیں رہتے ایک ہزار قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمد بے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے غریب کا بچہ روٹی چھوڑا کے چور ہو گیا اور لوگ ملک کھا گئے قانون لکھتے لکھتے جب سے بری بددعائیں کوئی نہیں ہوتی جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے اور جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت امتحان لیتی ہے اور اس کا امتحان بہت برا ہوتا ہے جب میں نے جانا کہ لوگ صرف اپنے مطلب کی بات سنتے ہیں تب میں نے وضاحت دنیا چھوڑ دے انسان کو حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں خیالات تو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان ہوتا نہیں ہمارے ملک کے ڈوبنے کا سبب سیاستان نہیں ہے معذرت کے ساتھ ہم سب مجرم ہے ہمارے استعماری گناہوں نے اس ملک کو ڈوبا آیا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسک حرام خاخر عبادت کرنا ایسا ہے جسے ریت یا پانی پر گھر بنانا جائے حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی اکثر مرد اس بات کا شکوا کرتے ہیں کہ بیوی آگے سے زبان چلاتی ہے لیکن بعض اوقات شوہر خود ہی بیوی کو اس بدتمیزی پر مجبور کر دیتا ہے جو وہ اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دیتا ہے ایک عورت اپنی ذات کے بارے میں سب کچھ سن کر پرداش کر لیتی ہے لیکن جب اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دی چھائے تو وہ آگے سے گولنی پر مجبور ہو جاتی ہے کسی کو گالی دینا ہمارے مذہب میں حرام ہے اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کو گالی دیں گے تو کل آپ کی بہن بیٹی کو بھی گالیاں سننی پڑیں گی پھر برداش کر لینا اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عید نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہاز سے بھی آگے نکل چکی ہے دوسروں کو بھی اپنا اور اپنوں کو بھی دوسرا بنا دیتا ہے یہ پیسہ ہی تو ہے جو نا جانے کتنوں کو گھمن کا مزاد چکا دیتا ہے پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے اوقات کبھی نہیں بدل سکتا کون کہتا ہے کہ پیسہ سب کچھ خرید سکتا ہے اگر دم ہے تو توڑے ہوئے یقین کو خرید کر دکھائیں پیسہ اگر زندگی میں ہو تو سکون دیتا ہے اور اگر من میں ہو تو اپنوں سے دور کر دیتا ہے پیسہ بسر دے سکتا ہے مگر نیند نہیں پیسہ کھانا دے سکتا ہے مگر بھوک نہیں پیسہ اچھے کپڑے دے سکتا ہے مگر خوبصورتی نہیں پیسہ عیش و آرام کے پہاڑ دے سکتا ہے مگر سکون نہیں دے سکتا پیسہ کمائے نہ کمائے دعائیں ضرور کمائے کہ اس سے چھوٹی سی جھوپڑی میں بھی محلوں والا سکون ملے گا بڑے ہونے کے خواب میں کئی بچپن مار دیتے ہیں پیسہ کمانی کی چاہت میں کئی اپنا پن بھلا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں پیسہ لگاؤ گے تو پیسے میں بھی برکت آتی ہے اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت لگاؤ گے تو وقت میں بھی برکت آ جاتی ہے کسی نے صحیح کہا ہے پیسہ کماؤ بہت اچھی بات ہے پر کسی گریب کا پیسہ چھین لو اچھی بات نہیں ہے اگر آپ ہماری باتیں سنتے ہیں تو اس کا بہترین اظہار بھی کرنا ہے بہترین اظہار یہ ہوگا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی لگے بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنے دوست اور حباب سے ضرور ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید علی محاصل کریں اور سکون و دل کو دل آسا دینی والے باتیں سن لیں جلدہ ہوں دوستو اپنا خیال رکھیں پھر نئے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا آج کے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی